موظف سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامائین آج کا موضوع ہے کیا شراب بطور دواء استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اور صحیح احادیث میں اس کے متعلق کیا حکم ثابت ہے تو سامائین جیسا کہ آپ جانتے ہیں شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس قدر سکتی سے حرام کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک ہر فرد ہر رشتے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لانت کی ہے جیسا کہ سنن ابو دعوت کے اندر حدیث شریف 3674 میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب کے پینے اور پلانے والے اس کے بیچنے اور خریدنے والے اس کے نچوڑنے اور نچڑوانے والے اسے لے جانے والے اور جس کے لئے لے جائے جائے سب پر اللہ کے لانت ہو لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جس کا علاج شراب سے ممکن ہو تو کیا اس شخص کے لئے شراب بطور دواء استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس سوال کے جواب میں کئی احادیث موجود ہیں جیسا کہ جامعہ ترمیزی کے اندر حدیث شریف بھی موجود ہے حدیث نمبر 2046 جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے جب سوید بن تارک جہ تارک بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں شراب سے منع فرمایا سوید نے کہا ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دواء نہیں بلکہ وہ تو خود بیماری ہے اسی سلسلہ میں احادیث کی دوسری کتاب سنن عبودعود کے اندر حدیث نمبر 3873 جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں منع فرمایا انہوں نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر منع فرمایا انہوں نے آپ سے کہا اللہ کے نبی وہ تو دواء ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ بیماری ہے اسی طرح سیاستہ کی تیسری کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر 3500 حضرت طارق بن سوید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے ملک میں انگور ہیں کیا ہم انہیں نے چوڑ کر پی لیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے دوبارہ عرض کیا کہ ہم اس سے مریض کا علاج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوبارہ نہیں بلکہ خود بیماری ہے تو سامائین ان احادیث سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ شراب کا استعمال کسی بھی حالت میں جائز نہیں چاہے اس کا استعمال کسی بیماری کے علاج کیلئے ہی مقصود کیونہ ہو